بسم اللہ الرحمن الرحیم بس حضرت آرہ سمجھے جو ہے مجھے بار بار شرمندہ کرتے ہیں کل بھی میں نے معذرت کی تھی کہ مجھے شرمندہ نہ کریں بہرحال میں حضرت کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ حضرت نے آرہ سمجھے جو ہے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ آپ سب بھائیوں سے ملاقات ہو اور آپ سے بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا آرہ سمجھے جو ہے موقع فراہم کی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يغضللہ فلا هادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ورسوله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منیرا وصلا اللہ علیه وعلا آله واسحابه وازواجه وذریاته وآہل بیته وصلا تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم وآہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان في جسد الانسان لمزغت اذا صلوحت صلوح الجسد کل وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّ عَلَى وَحِيَ الْقَلْبَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْقَرِجِ محترم بزرگوں میں نے آپ کے سامنے ایک آیتِ کریمہ اور ایک حدیثِ پاک بخاری شریف کی پوری حدیث تو نہیں ہے الحلال وبینن والحرام وبینن حدیث ہے آخر میں یہ ٹکڑا آتا ہے ایک حدیثِ پاک کا بخاری کی روایت کا حدیثِ پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش میں پہلے حدیثِ پاک کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے متعلق چند باتیں ارزا کرنا چاہتا ہمارے موضوع سے متعلق یہ حدیثِ پاک ہی ہے اس لیے میں خانکاہی لائن کی جو بات ہے وہ پہلے کروں گا پھر آپ سے ایک اپیل کرنی ہے وہ اپیل آیتِ کریمہ میں ہے پھر آیتِ کریمہ کو سمجھاؤں گا محترم بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوش کا ایک ٹکڑا ہے اِنَّ فِي جَسَدِ الْإِنسَانِ لَمُزْغَةٌ مُزْغَةٌ کے معنی ہے گوش کا ٹکڑا انسان کے جسم میں گوش کا ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کی شان یہ ہے کہ اگر اس ٹکڑے میں صلاحیت آ جائے اگر اس ٹکڑے میں اچھائی آ جائے اگر اس ٹکڑے میں تقوی آ جائے تو بقیہ تمام آزامیں تقوی آ جاتا ہے صلاحیت آ جاتی ہے اور اچھائی آ جاتی ہے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر اس ٹکڑے میں بیگاڑ آ جائے تو سارے بدن میں بیگاڑ آ جاتا ہے الَا وَحِي الْقَلْبَ سُنو الَا کا ترجمہ حرفِ تنبی ہے سنو آگاہ ہو جاؤ وہ گوش کا ٹکڑا کیا ہے اس کو ہم دل کہتے ہیں الَا وَحِي الْقَلْبَ سنو وہ گوش کا ٹکڑا دل ہے محترم بسرگو یہ جو سر سے لے کر کے پیر تک ایک کائنات ہے ایک عالم ہے بدن انسانی پورا ایک عالم ہے قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عالم سغیر کہا ہے ایک عالم کبیر ہے دنیا جس میں پہاڑ ہیں جس میں ندیاں ہیں جس میں جنگلات ہیں ایک عالم کبیر ہے قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو انسان کی وارڈی ہے اور یہ انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ایک عالم ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں انسان کے جسم میں پہاڑ بھی ہیں یہ جو ہڈیاں ہیں ہماری یہ پہاڑ کی ہیں اور آرہ سمجھے جنگلات بھی ہیں سر کھول لیجے لارہی دیکھ لیجے یہ سب جنگل ہیں جنگلات بھی ہیں اس میں آرہ سمجھے پانی کے چشمی بھی فوٹتے ہیں تھوڑی ابھی لائٹ چلی جاوے پسینہ آرہ سمجھے فوٹتا ہے یہ پانی کے چشمیں ہیں اس میں نہرے ہیں ندیاں ہیں ڈیم ہیں ہمارے بدن میں جو رگیں آرہ سمجھے دوڑ رہی ہیں جو رگے ہیں اور جس میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ نہرے ہیں عالم ہے آرہ سمجھے کبیر میں بڑا عالم آرہ سمجھے عالم صغیر چھوٹا عالم آرہ سمجھے تو یہ جو بڑا عالم ہے اس میں نتیاں ہیں آرہ سمجھے جو ہیں اس میں نہرے ہیں آرہ سمجھے اس میں ڈیم ہیں آرہ سمجھے جو ہے دل جو ہے اس میں وہ ڈیم ہے وہاں سے پمپنگ ہوتی ہے آرہ سمجھے جو ہے اور پورے جسم میں آرہ سمجھے بہرحال اللہ نے جو باہر ایک نظام بنایا ہے ہمارے جسم میں بھی یہ بھی پورا ایک عالم ہے یہ جو عالم انسانی ہے جس کو عالم صغیر کہا جاتا ہے چھوٹا عالم کہا جاتا ہے اس کا بادشاہ کون ہے دنیا میں آرہا سمجھے جو ہے عالم کبیر جو ہوتا ہے ہندوستان کا ایک بادشاہ ہے عرب کا ایک بادشاہ ہے سعودیہ کا ایک بادشاہ ہے تو جیسے عالم کبیر میں بادشاہ ہوتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے سر سے لے کر پیر تک یہ بھی آرہا سمجھے جو ہے ایک عالم ہے اس عالم کا آرہا سمجھے جو ہے بادشاہ کون ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کا بادشاہ دل ہے دل نظر آتا ہے بادشاہ نظر آتا ہے محل میں آرہا سمجھے بیٹھتا ہے محل میں بیٹھتا ہے یہ جو دل ہے وہ محل میں سینے کے اندر عرہا سمجھے محل میں بیٹھا ہے اور جیسے بادشاہ محل میں سے آرہا کرتا ہے اور جو عرہا سمجھے آرہا کرتا ہے دل اندر سے آرہا کرتا ہے آنکھ کو کہ دیکھ ایک حسینہ جا رہی ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ حکمہ دیتا ہے عرہا سمجھے اندر سے آنکھ مجبور ہے اس کو دیکھنے پر کان کو حکمہ دیتا ہے کہ دیکھ گانی کی آواز آرہی ہے اچھی آواز ہے سن کان سننے پہ مجبور زبان بولنے پہ مجبور احکامات اندر سے سادر ہو رہے ہیں احکامات یہاں سے سادر ہو رہے ہیں یہ ہے دل عرہا سمجھے جو ہے جو اس کائنات کا اور اس عرہا سمجھے آلم کا بادشاہ ہے سارے آزا رعیت ہیں اور یہ بادشاہ ہے آنکھیں تابے ہیں کان تابے ہیں زبان تابے ہیں ہاتھ تابے ہیں پیر تابے ہیں عقل اور ہر چیز آرہ سمجھے جو ہے تابے ہیں کس کے تابے بولو دل کے تابے دل بادشاہ بادشاہ اگر صحیح ہوگا تو رعیت جو ہے وہ بھی صحیح رہے گی اور خدا نہ خواستہ اگر بادشاہی بگڑ گیا تو رعیت میں بھی بگڑا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ اسی مضمون کو سمجھا رہے ہیں حدیث پاک میں کہ انہ فی جسدلی انسانے لمزغتن انسان کے بدن میں گوش کا ایک لو تھڑا ہے انسان کے بدن میں گوش کا ایک ٹکڑا ہے اگر اس ٹکڑے میں نیکی آ جائے اگر اس ٹکڑے میں تقوی آ جائے صلاحیت آ جائے اچھائی آ جائے تو سارے آزام ہیں آ رہا سمجھے صلاحیت آ جاتی ہے اگر دل صدر جائے تو سب آزا صدر جائیں ہیں پھر اندر سے آنکھ کو غلط چیز کے دیکھنے کے احکامات صادر نہیں ہوں گے کان کو غلط بات سننے کے احکامات صادر نہیں ہوں گے اب بتلاو تقوی کہاں ہوتا ہے آنکھوں میں بولو تقوی کہاں ہوتا ہے ہاتھوں میں حدیث پاک میں ہے تقوی یہاں ہوتا ہے آنکھوں میں تقوی آئے گا لیکن کب جب یہاں تقوی ہوگا تو آنکھوں میں تقوی آئے گا کانوں میں تقوی آئے گا کان بوری بات سننے سے بچیں گے لیکن کب جب اندر سے جو احکامات صادر ہو رہے ہیں وہ صحیح صادر ہو تو بہرحال یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دل اور قلب یہ بادشاہ ہے اور باقی سارے آزا رعیت ہے رعیت جو ہوتی ہے محکوم ہوتی ہے اور ایک حاکم ہوتا ہے ایک محکوم ہوتا ہے آنکھ حاکم نہیں ہے محکوم ہے تابع ہے کان حاکم نہیں ہے محکوم ہے تابع ہے حاکم سب کا دل ہے اب بولو محنت کرنی کی ضرورت کس پر ہے دل کو سوارنی کی ضرورت ہے دل کو سوارنی کی ضرورت ہے اصل محنت جو کرنی ہے وہ دل پر کرنی ہے دل کو سوارنی ہے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ میرے بگڑے دل کو بنا دے دل کو سوارنی کی محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے میں اسی بات کو اور اسی مضمون کو ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ بادشاہ کی نیت اگر اچھی تو رعیت میں بھی سمجھے اچھائی اور اگر اس کی نیت میں فطور تو باقی یارو سمجھے جو علماء ہیں ان کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اخلاق محسنی یہ کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی درس نظامی میں داخل تھی میرے گھر میں ہے وہ کتاب اخلاق محسنی اور مفتی سعید احمد صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کو امتحان میں اول نمبر پاس ہونے پر انعام میں ملی اور اس پر لکھا ہوا ہے انعام احمد حضرت کا اصل نام احمد تھا میرے بڑے بھائے ان کا اصل نام احمد ہے اور وہ کتاب پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی احمد لکھا ہوا ہے بڑے ہونے کے بعد حضرت نے اپنے نام میں تبدیلی کی ہے اور اس کے ساتھ سعید لگایا احمد کے ساتھ سعید لگایا سعید احمد ورنہ والدین نے جو نام رکھا میرے ایک اخیہ بھی بھائی تھے ان کا نام احمد تھا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام پر مفتی سعید صاحب کا ارسند جے جہے نام بھی احمد ارسند جے رکھا تو وہ کتاب جو ہے اخلاق محسنی نام سنا ہوگا ارسند جے جو ہے آپ یہ کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی ہمارے ہاں اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا پہلے زمانے میں جب کچھ کام دھندہ بادشاہوں کا نہیں ہوتا تھا تو کیا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ شکار کے لیے نکلا اب جنگل میں جانے کے بعد پیاس لگی اور جب پیاس لگی تو اس نے حکم دیا کہ دیکھو کہیں پانی ہے قریب میں چوکیدار جو تھے پولیس والے وغیرہ جو ہے انہوں نے آرہ سمجھے آ کر کے بٹلایا کہ حضرت ایک باغ ہے اور بہترین تھنڈا پانی ہے اور فلوں سے لدہ ہوا باغ ہے تو بادشاہ نے کہا آرہ سمجھے چلو آرہ سمجھے جو ہے میری سلطنت میں ہے تو میرا ہی ہے آرہ سمجھے چنانچہ باغ میں داخل ہوا بادشاہ باغ کا جو مالی تھا اور باغ کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ انار نیچوڑ کر کے پلاو وہ مالی بچارہ آرہ سمجھے مالی نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے مالی نہیں جانتا تھا باغ کا مالک جو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے وہ تو یہ سمجھتا تھا باغ والا کہ بچارہ کوئی شکاری ہے جس کو پیاس لگی ہے اور وہ میرے باغ میں آیا ہے اور چاہتا ہے کہ انار کا رس پیوے وہ فوراً اٹھا ایک انار توڑا اور ایک انار توڑ کر کے اس کو نیچوڑا پورا کٹورا بھر گیا ایک انار میں پورا کٹورا بھر گیا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک انار میں پورا کٹورا بھر گیا اور ایسا باغ اور رعیت کے پاس ایسا باغ بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور بادشاہ نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ شکار کر کے جب واپس لوٹوں گا تو محل میں جانے کے بعد آرہ سمجھے آرڈر کروں گا کہ یہ باغ آرہ سمجھے جو ہے اس سے چھین لیا جائے اور آرہ سمجھے حکومت اس پر قبضہ کر لے یہ نیت کی اس نے بارہا لوگ وہ آیا تھا ایک کٹورا پی کر کے آرہ سمجھے وہ اپنے شکار کے لیے چلا گیا پھر جب شکار کر کے واپس لوٹ رہا تھا تو واپسی میں پھر دوبارہ آیا بادشاہ اور پھر دوبارہ اس نے درخواست کی کہ بھئی ایک انار کا رس اور پھلا دو آرہ سمجھے اب جو آرہ سمجھے جو ہے وہ توڑ کر کے لیا تو یہ کٹورا تو کیا یہ کب بھی اس میں سے رس نہیں نکلا پہلے کٹورا پھر گیا تھا اب ایک آرہ سمجھے جو ہے کیا کب بھی آرہ سمجھے نہیں دو چار پانچ نیچوڑے تب کہیں جا کر کے آدھا کٹورا ہوا بادشاہ نے مالی سے پوچھا مالک سے پوچھا باغوالے سے پوچھا باغبان سے پوچھا کہ کیا بات ہے ابھی ایک دو گھنٹے پہلے تو آرہ سمجھے جو ہے ایک انار میں کٹورا بھر گیا تھا اور اب آرہ سمجھے جو ہے تین چار آنور کیا آنار تم نے نچوڑ ڈالے پھر بھی آرہ سمجھے جو ہے تو اس باغوالے نے باغبانِ آرہ سمجھے جواب دیا کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تو اس نے یہ جو وہ بھی شرح نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے جو میرے سامنے ہیں آرہ سمجھے جو ہے اور اس نے کہا کہ آرہ سمجھے جو ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی فلو میں سے برکت اٹھ گئی بادشاہ کی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے فلو میں سے برکت آرہ سمجھے اٹھ گئی اب وہ جو بادشاہ تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے نہیں جانتا ہے وہ دل ہی دل میں نادم ہوا اور شرمندہ ہوا کہ میری صرف نیت کی وجہ سے فلو میں آرہ سمجھے جو ہیں اتنا اثر پڑتا ہے اس نے اپنی نیت بدل دی کہ اب یہ باغ حکومت نہیں لے گی اور حکومت اس پر قبضہ نہیں کری بس اس نے نیت اپنی صحیح کر لی اب اس نے سوچا کہ یہ جو باغ والا کہتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے برکت فلو میں سے برکت اٹھ گئی ذرا اس کو جانشتا ہوں کہ یہ کہاں تک سچا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی اچھا آپ چلتے ہیں بھئی چلتے وقتے ایک ارہ سمجھے جو ہے کٹورہ اور پلا دو ارہ سمجھے جو ہے اب وہ اٹھا ارہ سمجھے جو ہے باغ والا ایک انار توڑ کر کے لایا اور اس نے نیچوڑا ایک ہی انار میں پورا کٹورہ بھر گیا بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ بھئی کیا ہوا تھا ابھی آرہا سمجھے جو ہے دس پندرہ منٹ پہلے تو تم نے چھ سات آرہا سمجھے جو ہے انار نیچوڑے تھے تب کہیں جا کر کے آدھا کٹورہ ہوا تھا اور اب ایک کٹورے میں وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا باغ والا اس نے کہا کہ بادشاہ نے اپنی نیت صحیح کر لی ہم تو روز دیکھتے ہیں فلوں میں آرہ سمجھے برکتیں جو آتی ہیں بادشاہ کی نیت صحیح ہو تو آرہ سمجھے چیزوں میں برکت آتی ہے اور اگر نیت خراب ہو یہ ایک واقعہ ہے اخلاق محسنی میں آرہ سمجھے جو ہے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے آرہ سمجھے مجھے اس واقعے کو بتلا کر کے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ بھی ہمارے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا اگر اس میں تقویٰ آ گیا اگر اس میں اچھائی آ گئی اگر اس میں صلاحیت آ گئی تو ہر چیز میں صلاحیت آئی گی اچھائی آئے گی تقویٰ آئے گا محترم بزرگو محترم بزرگو علماء کا مقولہ ہے یہ کوئی حدیث ودیث نہیں علماء کی کہی ہوئی آرہ سمجھے جو ہے بات ہے علماء کا مقولہ ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے آزا ہیں سب دنیاوی ہیں ایک عزو ایسا ہے جو آخرت کا ہے آنکھیں کان ناک زبان ہاتھ پیر یہ جتنے آزا ہیں سب دنیاوی ہیں قلب ایک ایسا عزو ہے جو آخرت کا عزو ہے یہ ایک مقولہ ہے علماء کا اس کا کیا مطلب دل آخرت کا عزو ہے اس کا کیا مطلب مطلب سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنی کی سلاحیت اللہ نے اگر رکھی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنی کی سلاحیت نہیں ہے ہم اسی ہاتھ سے حرام پیسہ اور حرام مال بھی عرصمجے لے لیتے ہیں اور حلال پیسہ اور حلال مال بھی ہم اپنے ہاتھوں سے عرصمجے جو ہیں لے لیتے ہیں کیا ہاتھوں میں حلال اور حرام میں تمیز کرنی کی صلاحیت ہے کبھی آپ نے سنا پیپر میں آیا عرصمجے جو ہیں کبھی آپ نے سنا کہ ایک عرصمجے سود کا پیسہ ہاتھ میں لیا تو کانٹے چوبنے لگے سود کا پیسہ ہاتھ میں لیا تو کانٹے چوبنے لگے حرام کا پیسہ عرصمجے ہاتھ میں لیا تو کانٹے چوبنے لگے حلال پیسہ ہاتھ میں لوگے تو بھی اور حرام پیسہ بھی لوگے ہاتھ میں تمیز کی صلاحیت نہیں حلال و حرام میں جائز ناجائز میں ہاتھ ارسمجے جو ہے فرق نہیں کر سکتا ہمارے کان اس میں حلال و حرام کی تمیز کی صلاحیت نہیں ہے اسی کان سے ہم قرآن کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اسی کان سے ہم گانی کی آواز بھی سنتے ہیں اور بولو گانی کی آواز میں اور قرآن کی آواز میں کان کچھ فرق محسوس کرتے ہیں کہ قرآن سننا چاہیے یہ حلال ہے اور جائز ہے اور آرسمجے گانا نہیں سننا چاہیے آرسمجے نہیں وہ تو حلال چیز کو حلال آواز کو بھی سنتا ہے اور حرام کو بھی سنتا ہے کان میں حلال اور اللہ نے آنکھیں دی ہیں ہم اسی آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم اسی آنکھ سے اجنبیات کو بھی گھرتے ہیں حالانکہ ایک کا دیکھنا حلال ہے اور دوسرے کا دیکھنا حرام ہے لیکن کیا آنکھوں میں آرسمجے جو ہے چوبن ہوتی اجنبی عورت کو دیکھتے ہوئے اور اجنبی پر چہرہ نظر جب پڑتی ہے تو کیا آنکھوں میں کبھی مرچے لگتی ہیں آرسمجے جو ہے نہیں آنکھیں جو ہیں اللہ نے آرسمجے آنکھوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنی کی نہ ہاتھوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنی کی صلاحیت نہ کانوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنی کی صلاحیت نہ زبان میں حق اور باطل میں تمیز کرنی کی صلاحیت نہ ہم سنگتے ہیں حلال چیز بھی سنگتے ہیں حلال خوشبو بھی آرسمجے عطر لگاتے ہیں اور سنگتے ہیں یہ عرصم جے حلال ہے اور کوئی اجنبی عورت عرصم جے خوشبو لگا کر کہ عرصم جے گھر سے نکلی ہے اور آپ کے قریب سے نکلی اور آپ نے اس کی خوشبو کو سنگا یہ حرام ہے عرصم حدیث پاک میں آتا ہے ناک بھی زنا کرتا ہے ناک کا زنا کیا ہے ناک کا زنا یہی ہے کہ حرام خوشبو جس کو شریعت نے سنگنے کی اجادت نہیں بھی اس کو سنگنا تو ناک میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں پیروں میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں انہی پیروں سے چل کر کہ ہم مزید کی طرف بھی جاتے ہیں اور انہی پیروں سے چل کر کہ ہم شراب خانوں کی طرف اور سینیما حالوں کی طرف بھی جاتے ہیں اور سینیما حالوں کی طرف جاتے ہوئے اور شراب خانوں کی طرف جاتے ہوئے پیروں میں کانٹے نہیں چھکتے خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ ہمارے بدن کا کوئی عزو ایسا نہیں کہ جو حلال اور حرام میں جائز اور ناجائز میں فرق کر سکے کسی عزو میں ہاں دل ایک ایسا عزو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز رکھی شرابی جب شراب پی کر کے فارغ ہوتا ہے اور ہوش میں آتا ہے زانی زنا کر کے جب فارغ ہوتا ہے چوری کرنے والا جب چوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ تُو نے کیا حرکت کی دل ملامت کرتا ہے یہ بات الگ ہے کہ دل کی چلے نہ چلے نفس کے مقابلے میں دل کی نہیں چلتی نفس امارہ جو ہے عرض ہمجھے اس کی چلتی ہے لیکن دل جو ہے صحیح رہنمائی کرتا ہے اور دل اندر سے ملامت کرتا ہے شرابی جب شراب پی کر کے فارغ ہوتا ہے چور جب چوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل عرض ہمجھے اس کو ملامت کرتا ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ گناہ سے باز آئے نہ آئے بچے نہ بچے یہ بات الگ ہے لیکن دل آدمی کی صحیح عرض ہمجھے رہنمائی کرتا ہے اسی لئے بزرگوں کا مقولہ آئے کہ دل یہ آخرت کا عزو ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنی کی اللہ نے اس میں صلاحیت عرض ہمجھے رکھی باقی کسی عزو میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کرنی کی صلاحیت نہیں رکھی محترم بزرگوں ایک ہمارا ظاہر ہے ایک ہمارا باطن ہے جیسے ہمارا ظاہر میلا ہوتا ہے ایسی ہی ہمارا باطن بھی میلا ہوتا ہے یہ کپڑے ہیں یہ ہمارا ظاہر ہے بدن ہے یہ ہمارا ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں جو روزانہ آرہ سمجھے جو ہیں کپڑے بدلتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دو دن تین دن میں آرہ سمجھے ایک مرتبہ بدلتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو روزانہ غسل کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایک دو دن تین دن میں آرہ سمجھے جو ہے غسل کرتے ہیں کیوں غسل کرتے ہو بدن پر میل آتا ہے کپڑوں پر میل آتا ہے اس لیے کپڑے کو عربی میں سوبن کہتے ہیں اور سوبن یہ مادہ جہاں پر بھی پایا جائے گا سا واؤ اور با اس میں لوٹنے کے معنی ہیں کپڑے کو سوبن اس لیے کہتے ہیں ہر دو دن کے بعد بدن سے اترتا ہے اور عرصمجے جو ہے واشنگ مشین میں جو ہے اس کی دھلائی ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے پریس ہوتی ہے پھر تمہاری بدن کی طرف لوٹتا ہے پھر عرصمجے ہفتے دو دن کے بعد عرصمجے جو ہے پھر ثواب ثواب میں بھی یہی مادہ ہے سا واؤ اور با یہ جہاں پر بھی مادہ آئے گا عرصمجے اس میں لوٹنے کے معنی ہیں ہم جو عمل کریں گے آخرت میں اس کا ثواب ملے گا کیا مطلب ثواب ملے گا یعنی اس کا بدلہ ہماری طرف لوٹے گا اور ایک تصویب ہے علماء کے لئے میں نے فقط اشارہ کر دیا تصویب میں بھی وہی مادہ ہے بٹلاؤں گا نہیں تصویب کیا ایک چڑیا ہوتی ہے دوسرے لوگ یہ سمجھ لیں عرصمجے علماء تو سمجھ جائیں گے لیکن بارحال مجھے یہ بٹلانا ہے کہ یہ مادہ عرصمجے جہاں پر بھی ہوتا ہے اس میں عرصمجے جو ہے تو جیسے ہمارا ظاہر ملہ ہوتا ہے ایسی ہمارا باطن بھی ملہ ہوتا ہے محترم بزرگو آپ اپنے کپڑے پر داغ برداشت کرتے ہیں آپ اپنے کپڑے پر عرصمجے داغ برداشت کرتے ہیں اگر آپ کے کپڑے پر دھبا لگ جائے داغ لگ جائے کیا کرتے ہیں فوراں کپڑے کو اتارتے ہیں اور سابن لگا کر کے دھو دیتے ہیں یا تو بالکل ہی تبدیل کر دیتے ہیں اور دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں اور اس کو دھلائی کیلئے عرصمجے جو ہے دے دیتے ہیں یا کم اس کم جہاں دھبا لگا ہے اس دھبے کو عرصمجے جو ہے دھو دیتے ہیں محترم بزرگو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے کا دھبا برداش نہیں کرتے پھر دل کا دھبا کیسے برداش کرتے ہو دل پر بھی دھبے لگتے ہیں جیسے کپڑے پر دھبے لگتے ہیں جیسے کپڑے پر میل آتا ہے ایسی عرصمجے جو ہے دل پر بھی میل آتا ہے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے اگر اس نے اس داگ کو دھو دیا سابون سے تو بولو صاف ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اچھا آپ سوال کریں گے کہ دل پر جو داغ لگا ہے اس کو دھونا ہے اس کی سابون کھاں ملے گی اس کی سابون حضرت کے پاس ہے حضرت سے حاصل کرو اس کی سابون اور اس کی سابون ہے ذکر ارے اس کی سابون ہے عرصم یہ جو ہے ذکر عرصم اور اس کی سابون ہے توبہ توبہ کر لو اللہ کو یاد کر لو دھل گیا حضرت یہی تو سابون تقسیم کر رہے ہیں کوئی لینے والا ہو کاش عرصم یہ جو ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں باہرہا سابون حضرت کے پاس لہذا دل پر جو داغ آتے ہیں ان داغوں کو صاف کرنا ہے یہ خانکاں ہیں اسی لیے عرصم جے جو ہیں دلوں کے روک روک کا علاج ہوتا یہ معالج ہیں یہ حکیم ہیں اور یہ معالج ہیں یہ تمہاری آنکھ کا علاج نہیں کریں گے یہ تمہارے عرصم جے جہے پیٹ کی بیماریوں اور کان کے اور آنکھ کی بیماریوں کا تمہارے دل میں جو بیماریاں ہیں حسد ہے کینا ہے کپٹ ہے اور عرصم جے حب مال ہے حب جا ہے عرصم جے جو ہے یہ جو بیماریاں ہیں اس کی دوا دیتے ہیں اس کی دوا دیتے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کو یاد کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے اور اگر نہ کرے تو داغ لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل داغدار بن جاتا ہے گیریج میں کام کرنے والوں کا ڈریس کبھی دیکھائیں گیریج میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا ڈریس دیکھائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی کوئی سابون ہے کہ جو اس ارسمجے ڈریس کو اصلی شکل میں جیسے اس کی چمک تھی اس کپڑے کی اس اصلی شکل میں لوٹ آوے ارسمجے ایسا ہے کوئی سابون بھی جک مارتی ہے ارے سابون بھی جک مارتی ہے دنیا کی ارسمجے پہلے دن جب دھبا لگا گیریج میں کام کرنے کے لیے گیا اور دھبا لگا اگر گھر آنے کے بعد دھو دیا ہوتا تو جیسا صاف ستھرا تھا ایسا ہی رہتا لیکن اس نے کہا ہے تو گیریج کے کام کرنے کے لیے دھونے کا تھوڑا کبھی اٹھواری میں ایک مرتبہ آ رہا ہے سمجھے دھو لیتا ہوگا تو محترم بزرگ وہ ٹھیک اسی طرح ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف اللہ سے توبہ نہیں کرتے دل جب پورا داگدار ہو جاتا ہے تو پھر حدیث قرآن کریم میں فرمایا گیا کل لا بل رانا علا قلومی ان کے دل زنگالود ہو گئے ہیں ان کے دلوں پر آرسم جی گناہوں کا میل چڑ گیا ہے اور جب پورا دل داگدار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نیکی کا دعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا یہ محرومی آرسم جی یہ سزا ملتی ہے کہ جب اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے تو پھر آرسم جی جو ہے پھر نیکی کام کرنے کا جذبہ اور دعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا اس لیے محترم بزرگ ہو دوائے دل کے طبیب حضرت ہیں حضرت سے آرسم جی جو ہے اپنے دل کے روگوں کا آرسم جی علاج کیجئے آرسم جی جو ہے اور اپنے دل میں جو آرسم جی جو ہے بیماریاں ہیں اور جو آخلاقِ رزیلا ہیں ان اخلاقِ رزیلا سے اپنے دلوں کو آرسم جی جو ہے پاکی جی محترم بزرگ ہو ہم اپنے ظاہر کو آراستہ رکھنے کی کتنی فکر کرتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا آرسم جی گھر اچھا ہو مکام میں پوتا لگاتے ہیں آرسم جی جو ہے روز آرسم جی پوتا لگانے والی آتی پوتا لگاتی آرسم جی جو ہے ہم اپنی چیزوں کو کپڑوں کو بدن کو مکان کو دوسری چیزوں کو جتنا آراستہ رکھتے ہیں کاش دل کو آراستہ رکھنے کی بھی آرسم جی جو ہے ہمیں فکر آرسم جی نصیب ہم ظاہر کو تو آراستہ آرسم جی جو ہے رکھتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سے دل کی قدر ہے روگی دل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر ہمارے دل سب کے سب روگی دل روگ ہیں اس میں حسد ہے کپٹ ہے کینہ ہے یہ ہے وہ ہے بالا ہے آپ کو مخاطب نہیں کر رہا میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آپ مجھ سے اچھے اللہ کہنی کی برکت سے میرے دل کے روگوں کو اللہ عرص لیجے دور کر دے تو اصل محنت جو ہمیں کرنی ہے اس بات پر کرنی ہے اور جب حضرت سے استفادے کا موقع ملے تو حضرت سے استفادہ کر کے اپنے باطن کو آراستہ کرنی کی آراستہ فکر کرنی ہے اللہ ہر ایک کو توفیق دے کروگے بھائی محترم بزرگو اب دو باتیں اور بتلانی ایک بات تو یہ بتلانی ہے کہ ہماری نظروں میں روپیے اور پیسے کی قدر ہے نیکی کی قدر میں ہماری نظروں میں روپیے اور پیسے کی قدر ہے اگر مولانا اعلان کر دیں اگر آپ شیخ اعلان کر دیں کہ کل سے فجر کی نماز سے جو بھی صف اول میں نماز پڑھے گا یا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹے گی یارا سمجھے جو ہے اس کو پانچ ہزار روپے ملیں ایک نماز پر پانچ ہزار روپے اور جو روزہ رکھے گا پندرہ ہزار روپے اور جو تراوی پڑھے گا دس ہزار روپے مسجد میں پیر رکھنی کی جگہ رہی گی بولو مسجد میں پیر رکھنی کی دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے پانچ ہزار روپے کی کیا حیثیت ہے اور سمجھے نیکی کے مقابلے میں لیکن بات یہ ہے کہ نیکی آخرت کا سکہ ہے یہاں کا سکہ نہیں دنیا کا رائی جو الوقت جو سکہ ہے وہ تو روپیہ پیسہ ہے روپیہ پیسے کی ہماری نظر میں قدر ہے کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کارہ سمجھے جو ہے حریث بناتے ہیں ہمارے کتنی ہی بزرگ وہ بزرے ہیں جو روٹی نہیں کھاتے تھے سال ہا سال تک ستو پانی میں گول کر کے پی لیتے تھے ستو رکھتے تھے پاس اور ستو کو پانی میں گول کر کے پی لیتے تھے روٹی نہیں کھاتے تھے کسی نے پوچھا حضرت آرہ سمجھے آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے فرما روٹی کو چبانا پڑتا ہے اور روٹی کے چبانے میں اتنا نقصان ہوتا ہے جتنی دیر روٹی کو چبائیں آرہ سمجھے اتنی دیر میں تو کتنی ہی مرتبہ آرہ سمجھے ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور کتنی ہی مرتبہ آرہ سمجھے جو ہیں ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تصویحات آرہ سمجھے کہہ سکتے ہیں یہ لوگ تھے جو لوٹ گئے آرہ سمجھے نیکیوں کو آرہ سمجھے جو ہے محترم بزرگو حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ علی فلام میم پڑھیں تیس نیکیاں مل گئے علی فلام میم آرہ سمجھے جو ہے پڑھا تیس نیکیاں آرہ سمجھے سورہ فاتحہ آرہ سمجھے آپ پڑھیں میں نے پڑھ کر کے دکھا ہے آرہ سمجھے اگر پڑھیں گے تیس سکن میں سورہ فاتحہ آرہ سمجھے جو پوری ہو جاتی ہے تیس سکن اور حروف اس کے جو بنتے ہیں نیکیاں جو بنتی ہیں کوئی پندرہ سو کے قریب آرہ سمجھے تیرہ سو سے زیادہ آرہ سمجھے تیس سکن میں آرہ سمجھے جو ہیں اتنی آرہ سمجھے جو ہے کاش کے آرہ سمجھے جو ہے قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے توجہ جو دلانی ہیں وہ یہ دلانی ہیں کہ قرآن کو آرہ سمجھے رمضان سے خاص مناسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کرتے تھے اور قرآن کو آرہ سمجھے رمضان سے خاص مناسبت ہے اس لیے جتنا وقت ملے یہ افضل الزکر ہے اگرچہ آپ لوگ آرہ سمجھے افضل الزکر کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ تیبہ کو کہتے ہیں وہ آرہ سمجھے کلمہ تیبہ باد کی بات ہے قرآن اس سے بھی زیادہ افضل الزکر ہے کلمہ تیبہ باد کی چیز ہے قرآن اس سے بھی افضل ہے یہ افضل الزکر ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک نہایت جامع اور سمجھے جو ہے ذکر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ نہایت جامع الفاظ علماء آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے ارسم جے جو ہے لکھوالیں ارسم جے جو ہے اس کو پڑھا کریں نہایت جامع الفاظ جو نبی پاک صلیم نے ذکر کے بتلائے ہیں محترم بزرگو حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسو مولی و آن اجزی بھی نبی اپاک فرمایا بندہ میری لئے روزہ رکھتا ہے کوئی سوال کرے کہ ہم روزہ اللہ کے لئے رکھتے ہیں تو نماز آرسم جے کسی اور کے لئے پڑھتے ہیں نماز بھی تو آرسم جے جو ہے اللہ کے لئے پڑھتے ہیں پھر کیوں کہا گیا اسو مولی بندہ آرسم جے میری لئے روزہ رکھتا ہے نماز ایک نظر آنے والا عمل ہے جس میں ریا کا امکان ہے آپ کا روزہ ہے آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ آرسم جے آپ اگر کہیں گے کہ میرا روزہ ہے تو لوگوں کو پتا چلے گا تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا کم سے کم ہے بلکہ نہ ہونے کے درجے میں نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے وہ عمل جو نظر آتا ہے اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا کم سے کم آرسم جے اچھا ایک بات بٹلا ہو اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں اللہ پانی پی دیں اللہ میں ہم بیڑی پی دیں تو یہ جو ہے کھانا پی ہم کھانا پینا چھوڑ دیا ہم نے آرسم جے رمضان میں اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کی اللہ کے ساتھ مشابہت اللہ کھانا نہیں کھاتے اللہ پینا نہیں پانی نہیں پی دیں یہ اللہ کے ساتھ مشابہ اور جب بندہ اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارسم جے جو ہے فرماتا ہے سو مولی وانا اجزی بھی بندہ میری لئے روزہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا ایک بات سن لیں کرامن کاتبین نہیں جانتے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے کرامن کاتبین نہیں جانتے روزے کا ثواب کتنا ہے نماز کا ثواب کرامن کاتبین لکھتے ہیں نماز کا ثواب کرامن کاتبین لکھتے ہیں تلاوتوں کا ثواب کرامن کاتبین لکھتے ہیں ہر عمل کا حج ہے عمرہ ہے ارسم جے زکاة ہے ہر عمل کا صرف روزے جو ہے ایک ایسا عمل ہے کرامن کاتبین جانتی نہیں تو لکھیں کیا اچھا وہ ارسم جے نماز کا ثواب لکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کس کیٹیگری کی ارسم جے نماز پڑی ہے کرامن کاتبین کو اللہ نے ارسم جے یہ ملکہ آتا فرمائے جانتے کس کیٹیگری کی اس کیٹیگری کے اعتبار سے ارسم جے سواب دیا جاتا ہے روزے کا ثواب ارسم جے جو ہے کرامن کاتبین جانتی نہیں اور جب جانتی نہیں تو وہ خانہ روزے کا جو خانہ ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈیکلر کریں گے روزے کا ثواب تو لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گے ہا 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 آٹلو بدو ثواب سمجھے جو ہے لسائی میں فرہتان روزے دار کو دو موقع پر خوشی حاصل ہوتی ہے حدیث ہے لسائی میں فرہتان روزے دار کو دو موقع پر ایک ابھی مغرب کی آزان کے وقت آرسم جے جو ہے گرم گرم سموسے تھے اور آرسم جے جو ہے اللہ کی نعمتیں تھی بتلاو یہ نعمتیں آرسم جے جو ہے ماں باپ اور دنوں میں کھلاتے ہیں تم کو یہ رمضان کی ورکت ہے کہ دسترخان پر وہ نعمتیں آرسم جے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں بولو جب یہ نعمتیں دیکھتے ہیں تو خوشی حاصل ہوتی نہیں ایک خوشی تو آرسم جے جو ہے روزہ کھولنے کے وقت آرسم جا اور دوسری خوشی کب ہوگی جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا ثواب ڈکلر کریں گے تو اس وقت آرسم جے جو ہے روزے داروں کی آنکھیں آرسم جے فٹی کی فٹی روزہ ذرا بھاری پڑتا ہے رکھنا گرمی ہے گرمی میں روزہ رکھنا تراوی پڑھنا ذرا بھاری پڑتا ہے لیکن حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کو آسان بنانے کا فارمولہ بٹھ لائے مشکل کو آسان بنانے کا فارمولہ بٹھ لائے بولو آپ کو نین آتی نہیں آتی بارہ بجے کے وقت اور ایک بج گیا تو پھر پھر تو آنکھیں یوں کر کے کھولنی پڑتی ہے آرسم جے جو ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آرسم جے رات کو ڈیوٹی آرسم جے کرتے ہیں ڈیلوے اسٹیشنوں پر اور دوسری جگہ پر آرسم جے جو ہے جو نائٹ کی آرسم جے جو وہ انسان ہیں یا ما فوق البشر ہیں بولو انسان ہیں ان کو کیوں نہیں ستا دی ان کی نظر پیسوں کی گڑی پہ ہے ان کی نظر کس پر ہے پیسوں کی گڑی پہ کہ جب مہینہ پورا ہوگا پچاس ہزار کی گڑی ملے گی یہ ہیں جزائیں جزاؤں پر نظر رکھنے سے مشکل کام آسان بن جاتا ہے ان کی نظر آرسم جے جو ہے پیسے کی گڑی پر ہے آرسم جی کہ مہینہ پورا ہوگا تو کسی کی تنخواہ پچاس ہزار کسی کی ساٹھ ہزار کسی کے آرسم جے ہم بھی آرسم جے جو ہے نظر رکھیں جزاؤں پر کہ گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں آرسم جے جو ہے اللہ اس کا ثواب دیں گے تو اتنا دیں گے کہ آرسم جے جو ہے ہماری تصور سے بھی آرسم جی تو جزاؤں پر نظر رکھنے سے مشکل آرسم جے آسان ہو جاتا ہے تو محترم بزرگ ہو اب میں مضمون کو ختم کرتا ہوں ایک مضمون پورا ہو گیا کونسا جو حدیث پاک میں نے لی تھی آرسم جی اب ایک آیت کریمہ ہے اور وہ بہت مختصر پانچ دس منٹ میں آرسم جے بات پوری کروں گا آپ گھبرائیں نہیں آرسم جے کہ مراندہ نے دوسرا شروع کیا اس میں پہلے میں جی ہاں 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 وہ تو بات ٹھیک ہے آرسم جے جو ہے وہ تو بات ٹھیک ہے آرسم جے جو ہے بہرحال آرسم جے جو ہے تو دوسرا مضمون ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم وا اہلیکم نارا یہ دوسرا مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ کے دارلم میں جانے کا اتفاق ہو دیکھا ادارے کو دیکھا دل باغ باغ ہو گیا اس کی مناسبت سے یہ آیت کریمہ اور سمجھے میں نے آپ کے سامنے پیش کی باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم وا اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے ایمان والو اپنے آپ کو وا اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لہذا خود دندار بننا مولوی بننا فرض نہیں ہے دندار بننا فرض ہے مولوی بننا مفتی بننا یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن بولو کیا بننا فرض ہے دندار بننا دین کا اتنا علم کہ جس سے ہم نماز روزہ اپنی عرصم یہ جو ہے عبادات کو صحیح کر سکیں بیچ میں ایک دوسری بات بٹلا دوں آپ کی طلب پر عرصم یہ جو ہے اور خصوصاً ہمارے حضرت نے جو کہا ان کی لاج رکھتے ہوئے عرصم یہ جو ہے میں کہتا ہوں اللہ نے جو ہمیں دین بخشا ہے اس کے پانچ شعبے ہیں اللہ نے جو ہمیں دین بخشا ہے ہم اس کے پانچ شعبے ہیں پانچوں شعبوں پر کما حق ہو اگر ہم عمل کریں گے تو کامل دین پر عمل کرنے والے عرصم جے ہم کہلائیں گے اور اگر کسی ایک شعبے پر عرصم جے جو ہے ہم نے عمل کیا اور چار شعبوں کو عرصم جے چھوڑ لیے ہم کامل طور پر دین پر عمل کرنے والے عرصم جے نہیں کہنا کیا ہیں تفصیل نہیں کروں گا مختصر اشارے کروں گا عرصم جے جلدی جلدی عرصم جے اللہ نے جو ہمیں دین بخشا ہے بتلاو کتنے شعبے ہیں پانچ شعبے ہیں سب سے پہلا شعبہ عقائد کی درستگی سب سے پہلا شعبہ عقائد کی درستگی عقیدہ بنیادی چیز ہے عقیدہ اگر صحیح ہے تمہاری نماز قبول اور اگر تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو ہزار نمازیں پڑھتے رہو روزیں رکھتے رہو عرصم جے جے اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کیلئے شرط یہ ہے کہ عقیدہ درستہ ہو اب عقیدہ درست کیسے ہوگا آپ کے علماء یہاں عرصم جے جو ہیں ان سے رجوع کریں میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں میں اشارے فقط عرصم جی اجمالاً بات کروں تو بنیادی چیز ہے عقیدہ عقیدے کو درست کرو دوسرا شعبہ ہے عبادات کا دوسرا شعبہ ہے عبادات اللہ نے چار عبادتیں ہم پر فرضہ کی ہیں کوئی پانچویں عبادت نہیں فرضہ کی اللہ نے چار عبادتیں نماز روزہ زکاة اور حج ہے بس یہ چار عبادتیں عرصم جے جو ہیں اللہ نے ہم پر فرضہ کی ان کو درستگی کے ساتھ ادا کرنا نماز درست طریقے پر روزہ زکاة حج عرصم جے جو ہے تو عبادات کی درستگی پہلی چیز تھی عقائد کی درستگی دوسری چیز ہے عبادات کی درستگی اور تیسری چیز ہے معاملات کی درستگی ہم جو آپس میں معاملات کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یہ جو عرصم جے معاملات ہیں ہمارے معاملات صاف ہونے چاہئے معاملات کی درستگی معاملات کی صفائی اور سمجھے جو ہے ہم اس کو دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھے جو ہے بس نماز پڑھنے کو روزہ رکھنے کو زکاة حج اس کو اور سمجھے دین سمجھتے ہیں اور معاملات کی درستگی حالانکہ یہ بھی نماز کے درجے کا فریدہ ہے جیسے نماز ایک فریدہ ہے معاملات کی درستگی یہ بھی ایک فریدہ ہے تو معاملات کی درستگی ہمارے معاملات میں کیا خرابیاں ہیں علماء سے پوچھیں اپنے علماء سے پوچھیں آرہ سمجھے جو ہیں وہاں تو پہلی چیز ہے عقائد کی درستگی دوسری چیز ہے عبادات کی درستگی تیسری چیز ہے معاملات کی درستگی اور چوتھی چیز ہے اخلاق کی درستگی یہ اخلاق کی درستگی کے عرصم جے جو ہیں اسپیشلیسٹ کی اخلاق کی درستگی کہاں ہوگی حضرت کے پاس رہنے سے اخلاق کی درستگی جو اخلاق رزیلا ہیں ان کو اپنے دل سے عرصم جے جہنی جو اخلاق حمیدہ ہیں اپنے کو اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف کرو اور اخلاق رزیلا سے عرصم جے جو ہے حضرت تفصیل بٹ لائیں اس کی عرصم تو اخلاق کی درستگی کتنے ہوگئے چار اور پانچوہ شعبہ ہے معاشرت پانچوہ شعبہ ہے معاشرت معاشرت عربی کا لفظہ ہے اور معاشرت کے معنی ہے رہن سہن کا طریقہ رہن سہن کا طریقہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے رہن سہن کے طریقے عرصم جے نوکروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے ماتاحتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ پورا عرصم جے جو ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے صوفی بننا تو بہت دور کی بات ہے پہلے انسان بنو حضرت فرمایا کرتے تھے صوفی بننا تو بہت دور کی بات ہے پہلے انسان بنو میرے یہاں وہ آوے جو انسان بننے کی فکر عرصم جے جو ہے صوفی بننا ہو تو بہت خانکہ ہیں کسی اور خانکہ میں چلے جاؤ عرصم جے جو ہے میں تو پہلے انسان بناتا ہوں پہلے انسان تو بن جاؤ عرصم جے جو ہے تمہاری عرصم جے ذریعے سے نہ تمہارے بھائی کو تکلیب پہنچے نہ تمہاری بہن کو تکلیب پہنچے نہ تمہارے نوکر کو تکلیب پہنچے نہ تمہارے عرصم جے اولاد کو پہنچے نہ تمہارے ماتاحتوں کو تکلیب پہنچے اس طرح ارسم جے اگر تم زندگی گزار ہوگے تو یہ ہے معاشرت ارسم جے رہن سہن کے ارسم اب بطلاو مولی صاحب اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ پانچ شعبیں ہیں کتنے لوگ ہیں تم میں سے کہ جو ارسم جے جو ہیں پانچ شعبوں کو کامل طور پر جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ان پانچ شعبوں کو کامل طور پر جانتے ہیں اور بطلاو ارسم جے جو ہیں یہ جب دین کے شعبیں ہیں تو آپ سے معدبانہ درخواست ہے راجزانہ درخواست ہے کہ آپ کی زندگی تو گزر گئی سو گزر گئی اپنی اولاد کو ادارے میں بیجو اپنی اولاد کو ارسم جے جو ہے تاکہ وہ دین سکھے ہر چیز سکھنے سے آتی ہے میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں جب میں پڑھتا تھا صورت میں راندیر میں ارسم جے جو ہے میں نے سائیکل سکھنے کی کوشش کیا کئی مرتبہ سائیکل سے گرا ارسم جے چوٹے لگی لیکن آئی نہیں بلاخر ارسم جے جو ہے تو ایک سائیکل جیسا ارسم جے جو ہے کام وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے تو بٹلاو دین پر عمل کرنا ارسم جے بغیر سیکھے ہو جائے گا کون سکھائے گا حضرت سکھائیں گے حضرت ارسم جے ادارہ قائم کیا ہے اور جو ارسم جے اور ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ دارلم قائم کیا ہے اگرچہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن بہرحال ارسم جے جو ہے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ تناور درخت بنے گا قودہ لگایا ہے ابھی ارسم جے جو ہے دعائیں کریں ارسم جے جو ہے کہ یہ ارسم جے جو ہے تو ایک بات ارسم جے میں یہ عرض کر رہا تھا اصل تو آئے تھے بیش میں یہ دوسری بات ارسم جے آگئی حضرت کی وجہ سے ارسم جے جو ہے مزید ارسم جے جو ہے بٹلا دیئر ورنہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قو انفسکم و آلیکم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ خود دندار بننا اور اولاد کو دندار بنانی کی فکر کرنا ہر آدمی پر فرض ہے نجات اس وقت ہوگی جب تم اپنی اولاد کو دندار بنانی کی فکر کروگے تو تمہاری نجات ہوگی صرف آرسم جے جو ہے تم اپنے عمل کو سوار کر کے بیٹھ جاؤ تم اپنے عمل کو سوار کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ میں تو سوم و صلاة کا پابند ہوں میں تو صفح اول کا نماز ہی ہوں بیوی اگر نماز نہیں پڑتی تو وہ جانے اس کا کام اولاد اگر نماز نہیں پڑتی تو وہ جانے اس کا کام مجھے اپنی قبر میں سونا ہے انہیں اپنی قبر میں سونا ہے مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے ان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے اگر یہ خیال کسی شخص کا ہے تو غلط ہے تمہارے عمل کی بھی پوچھ ہوگی اور یہ بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے اولاد کو کس راہ پر لگایا اس لئے قرآن نے اگر یہ کہا ہوتا کہ وآہلیکم اگر نہ ہوتا تو صرف اپنی اصلاح کر لینا اور خود دندار بن جانا کافی تھا اولاد جاوے بھڑھ میں بیوی جاوے بھڑھ میں نماز پڑھے تو وہ جانے نہ پڑھے تو ارہا سمجھے جانے اس کو اس کے قبر میں سونا ہے مجھ کو اپنی قبر میں سونا ہے اس کو ارہا سمجھا اپنے کیے کا حساب دینا ہے لیکن قرآن کہتا ہے قو انفسکم وآہلیکم نار اپنے کو دندار بناو اپنی اولاد کو دندار بنانی کیا ارہا سمجھے جاوے فکر میرے شیخ امپیر بھائی رہا سمجھے جاوے ہیں میرے شیخ حضرت مرانا قمرو زمان صاحبہ رہا سمجھے جاوے ہیں فرمایا کرتے ہیں بارہا کہ لوگوں کے ذہنوں پر ایک بھوت سوار ہے کیا بھوت سوار؟ اصری تعلیم لوگوں کے ذہنوں پر ایک بھوت سوار ہے کیا؟ اصری تعلیم اصری تعلیم اصری تعلیم حضرت فرماتے ہیں اصلی تعلیم اپنے بچوں کو دو کیا رٹ لگا رکھی ہے اصری 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 تعلیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کتنی بھگرییاں ارہو سمجھے حاصل کر کے آیا ہے ارہو سمجھے جو ہے حضرت حانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مرد اور ان کو شوق ہوا بی بی بننے گا وہ ایک ڈگری ہے بی اے ارہو کئی ڈگری ہے بی اے حضرت حانوی اس کو بی بی کہتے تھے بھئی کیا بن رہے ہیں بی اے کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں حضرت حانوی فرماتے ہیں ارہو سمجھے بی بی بن رہا ہے یہ اصری تعلیم ارہو سمجھے جو ہے حضرت مرانا قمر الزامہ سب فرماتے ہیں اصلی تعلیم دین کی تعلیم اصلی تعلیم اگر اولاد کو تم نے اصلی تعلیم چاہے کتنی ہی دلائی اور اصلی تعلیم دین کی تعلیم سے محروم رکھا تو سن لو تمہاری نجات نہیں ہوگی چاہے تمہارا عمل کتنا ہو لیکن تم نے اپنی اولاد کے لیے قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے کو بھی ارہو سمجھے جو ہے جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی ارہو سمجھے جہنم کے آگ سے اور بوچھو بولو اولاد کیسے جہنم کے آگ سے بچھے جب وہ دین کا علم سکھے گی اور دین پر عمل کرے گی تو ارہو سمجھے جو ہے اب بولو دارلوم کی ضرورت ہے نہیں ہے علمی اداری کی ضرورت ہے یا نہیں اور جب ہے ارہو سمجھے جو ہے تو صرف ایٹ کا اور ارہو سمجھے جو ہے تعمیر کھڑی کر دی گئی اس کا نام دارلوم تھوڑے ہے آپ کے بچے دارلوم میں آئیں اور الحمدللہ مولانا کے ذریعے سے معلوم ہوا ارہو سمجھے آج گیا تھا ارہو سمجھے کہ اسکول کا بھی ساتھ انتظام ہے چلو ارہو سمجھے جو ہے اب کیا چاہیے ارہو سمجھے اصری تعلیم جو تمہارے دہنوں میں بھوت ہے وہ بھی ہے وہ بھوت وہاں وہ بھوت بھی ہے اس بھوت کا بھی انتظام کیا ہے اصری تعلیم کا بھی انتظام ہے ارہو سمجھے جو ہے پھر آپ کو بھیجنے میں کیا حراج ہے لہٰذا ارہو سمجھے جو ہے میرے وہ بھائی جو دین سے دور ہیں خصوصاً میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ ضرور اپنی اولاد کو ارہو سمجھے جو ہے ادارے میں بھیجیں تاکہ ارہو سمجھے جو ہے تاکہ ارہو سمجھے جو ہے بچے دین سیکھیں اور یہ کتنی ہی علماء نظر آ رہے ہیں یہ سب تھرات کے علماء اور یہنی اکابرین کی محنتیں ہیں جو رنگ لائی ہیں اور عرصمجے جو ہے مزید عرصمجے اضافہ ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو عرصمجے دارلوم میں بھیجیں گے ادارے میں بھیجیں گے ایک بات ہے دوسری بات ہے آخری بات گبرائیں نہیں آخری بات آرہ سمجھے جو ہے عرض کر رہا ہوں میں آپ سب حضرات کا عموماً اور حضرت مولانا کا اور شیخ کامل کا رسم جو ہے تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہاں مدو کیا اور یہاں رسم جو بلائے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں اور سمجھے جو ہے کہنے سننے کا موقع دیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ حضرات کو بھی اور سمجھے عمل کی توفیق اتا فرمائے یہ خانکہ ہیں ویسے ہی نہیں چلتی ہے اس میں بڑا خرچ ہوتا ہے کتنا بڑا مجمع ہے اتنے بڑے مجمع کو کھلانا پلانا افطار کرانا عرض سمجھے جو ہے وہ اصحاب خیر میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ہیں اسی مجمع میں عرض سمجھے کتنی ہی اصحاب خیر کہ جو عرض سمجھے جو ہے اپنی عرض سمجھے جو ہے کمائی کو صحیح جگہ لگا رہے ہیں صحیح جگہ لگا یہی پیسہ ہے عرض سمجھے جو ہے جو آپ صحیح جگہ لگا رہے ہیں یہ آپ جنت خرید رہے ہیں مال کے ذریعے سے جنت بھی خریدی جا سکتی ہے اور جہنم بھی عرض جو لوگ دینی کاموں میں تعاون کرتے ہیں ادارے میں بھی تعاون کی ضرورت ہے بھی تعمیرات عرض سمجھے کام ادوری ہے تعمیرات کا کام عرض سمجھے دل کھول کر کے عرض سمجھے جو ہے اس میں بھی تعاون کیجئے اور خانکاہوں میں جو تعاون کرتے ہیں جس طرح کا بھی تعاون کوئی پیسے سے تعاون کرتا ہے کوئی اپنی ذات کے ذریعے سے عرض سمجھے خدمت کر کے تعاون کرتا ہے یہ خانکاہ ہو یا دوسری خانکاہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عرض سمجھے معاونین کو دونوں جہان میں بہتر بدلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ ربی رحمتا ہے نکاہ والے آگے نکاہ والے آگے نکاہ والے آگے نکاہ والے ساتھی آگے آگے وکیل کن وکیل بیانی آگے محمد سلمان بھائے آپ کا نام سلمان نام محمد سلمان وکیل حاجی عبداللطیف صاحب حاجی عبداللطیف صاحب آپ کو کیل اور کوئی گواہ متین کرتا ہے مجلس کافی ہے بعد میں جو ہے آپ کو اگر لکھوانا ہو تو آگے بعد میں لکھ دیں آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں آپ نے اجادت لی ہے آپ مجھے اجادت دیتے ہیں کہ صفوانا کا نکاہ میں محمد سلمان سے کر دوں آپ اجادت دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلله ومن يضلله فلا هادی لا ونشهد اللہ الہ اللہ وحده لا شریق لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا وصلا الله عليه وعلا آله واسحابه وازواجه وذریاته وآهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به وذرحام وقال تبارك وطعالا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمَنُوا اتقو اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وقال تبارك وطعالا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمَنُوا اتقو اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْضًا عَظِيمًا وقال النبی صلى الله علیه و سلم اربع من سنن المرسلین الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَةُ وقال النبی صلى الله علیه و سلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَلْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءُ وقال النبی صلى الله علیه و سلم تُنْكَهُ لِلْمَرْأَةُ لِأَرْبْعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ وقال النبی صلى الله علیه و سلم النکاہ من سنتي وفي روایت فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي وفي روایت فَمَنْ رَغِبَ فَلَيْسَ مِنِّي او کما قال علیه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بھائی محمد سلمان میں نے صفوانہ کی میں نے صفوانہ کی ذات کو حاجی عبداللطیف کی وقالت سے مسلمانوں کے حضور گیارہ ہزار پانسو محر کے عوض میں گیارہ ہزار پانسو روپے محر کے عوض میں صفوانہ کو میں نے بیوی بنا کر کے آپ کے اقدمیں دیا کیا آپ نے صفوانہ کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرَ دعا کر لیں اور کچھ کہنا ہے ماما کچھ کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد كله وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْمَجْدُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ اللہم لا احثیثنا نعليك انتك ما اثنيت على نفسك اللہم لکا الحمد حمد دائماً مع دوامك وَلَكَ الْحَمد حمد خالد مع خلودك وَلَكَ الْحَمد حمد لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمد حمد عند كل ترفة عین وَتَنَفْسِ كُلَّ نَفْسِ اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له وَيَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ وَيَا عِسْمَةَ الْبَائِسِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَيَا رَازِقَ الْتِفْلِ الصَّغِيرِ وَيَا جَابِرَ الْعَزْمِ الْكَسِيرِ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ كَدُعَاءِ الْمُسْتَرِّ الزَّرِيرِ اللہمّا إِنِّي أَسَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ وَيَا رَحِيمِ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ وَيَا صَنَدَ مَنْ لَا صَنَدَ لَهُ وَيَا زُخْرَ مَنْ لَا زُخْرَ لَهِ يَا حِرْضَ الزُّعَفَا يَا كَنْزَ الْفُقَرَا يَا عَزِيمَ الرَّجَا يَا مُنْقِدَ الْحَلْكَ يَا مُنْجِيَ الْغَرْقَ يَا مُحْسِنُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُنِيرُ اللہم صلِّ على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اللہم صلِّ على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا وَحَبْ لَنْهَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنك أنت الوحَّاب ربنا لا تُوَاخِلْنَا إن نسينا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا اللهم إني أسلوك التوفيق لمحابك من العمال والصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم إني أسألوك عيشة نقية وميتة صوية ومرد غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألوك تمام الوزو وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم إني أسألوك اللهم إني أسألوك الحدى والدقى والعفاف والغنى اللهم حاسبني حساب يسيرة اللهم واقية كواقية الوليد اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ تو ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اے مولا ہم خطاکار ہیں ہم قصوروار ہیں ہم گنہدار ہیں جیسے بھی ہیں مولا تیرے بندے ہیں اے مولا اے اللہ ہماری نالائقی کی طرف نظر نہ فرما اپنی غفاری کی طرف نظر فرما اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے بلا استحقاق کے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ معاف کیے جائیں اے اللہ ہم نے تجھ کو ناراض کیا ہے اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑا ہے اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم آپ کو منائیں اے اللہ ارسم جے جو ہیں ہم اپنی ارسم جے کتاہیوں کا ہم اپنے قصوروں کا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم فیر دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم فیر دے اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ یہ مغفرت کا اقشرا چل رہا ہے یہ بخشش کا اشرار ارسم جے جہے چل رہا ہے اے اللہ یہ جو ہاتھ ہم نے تیرے حضور فیلائے ہیں اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے مولا کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ کسی سخی کے در پر اتنا مجمع چلا جائے اور ارسم جے بھیک مانگے اے اللہ ارسم جے وہ سخی ارسم جے ان کو محروم نہیں کرتا آپ تو ارسم جے سخیوں کے سخی ہیں اے اللہ آپ کے در سے کوئی محروم نہیں ہوا ہے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرماؤں اے اللہ ہمیں محروم نہ فرماؤں اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے اور دھوتا ہے اور گلگڑاتا ہے اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو آپ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ آپ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائیں اے اللہ اس حدیث پاک کا واسطہ اے اللہ اس حدیث پاک کا واسطہ اے اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے اے اللہ ہمارے دامن کو مغفرت سے بھر دے اے اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں اور مغفرت نہیں کرنا چاہتے پھر بھی اللہ ہم آپ کو بناتے ہیں کہ ہماری یا رسم جھولیوں کی طرف نظر نہ فرماؤں اے اللہ اے اللہ ہمیں ماف فرما دے اے اللہ ہمارے جو مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اے محلاء کریم تو نے دنیا میں ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے اے اللہ ہم نے بے حد گناہ کیے ہیں لیکن تو نے یا رسم جے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا اور ہمارے گناہوں کو ارسم جے جو ہے لوگوں سے ارسم جے چھپائے رکھا اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے اے اللہ ہم آپ کی ذاتِ عالی سے امید کرتے ہیں کہ آپ آخرت میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے اے اللہ اس دن رسوائی سے بچا لیئے ہو اے اللہ جب ہمارے نبی ہمارے سامنے ہوں گے ہمارے ارسم جے خاندان کے بڑے ماں باپ سامنے ہوں گے انبیاء سب سامنے ہوں گے اس دن اگر ہمارا کچھا چٹھا آپ نے کھول دیا تو اے اللہ ہم رسوا ہو جائیں اے اللہ ہم اپنے نبی کو مو دکھا دے کہ قابل نہیں رہیے ہیں اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیے اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیے اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لیے اے اللہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی آرسم جے مغفرت فرما دے جو یہاں آئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جو آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آسکے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ فیلائے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں کچھ حاجتیں ہیں انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنی حاجتیں حضرت سے بیان کی ہیں آرسم یہ جو ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی حاجتیں حضرت سے نہیں بیان کرسکے اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما اے اللہ ہم اگرچہ گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اے اللہ اگرچہ آپ بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اے اللہ تُو اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اے اللہ تُو آرسم جے جو ہے ہمارے ساتھ آرسم مغفرت کا معاملہ فرما اے مولا کریم ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو غلازت میں نجاست میں لطپت ہوتا ہے جو کوئی اس کو دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے لیکن جب اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر کے اس بچے کو دھو دیتی ہے ساف کر دیتی ہے اے اللہ تُو تو آرسم جے ہزاروں ماہوں سے لاکھوں ماہوں سے زیادہ مہربان اور شفیق اے اللہ تُو ہمیں گناہوں کی گندگی سے دھو دے اے اللہ تُو ہمیں پاک کر دے اے اللہ تُو ہمیں پاک کر دے اے اللہ تُو ہمارے گناہوں کو دھو دے اے اللہ ہمارے دل میں حسد ہے اے اللہ ہمارے دل میں کینا ہے اے اللہ ہمارے دل میں کپٹ ہے اے اللہ ہمارے دل میں حب مال ہے حب جا ہے یہ سب اخلاق رزیلہ ہیں اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے اے اللہ ہمارے بگڑے دل کو بنا دے اے اللہ اے اللہ ارسم جے آپ کی محبت دل میں اس وقت آئے گی جب یہ روگ ارسم جے دل کے دور ہوں گے اے اللہ ہمارے دلوں کے روگوں کو ارسم جے دور فرما دے اے مولا ارسم جے ہم میں جو بیمار ہیں ان بیماروں کو ارسم جے شفاہ کاملہ نصیف فرمائے کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے بہت سے لوگوں نے حضرت سے کہا ہے اے اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کی ارسم جے شفاہ کاملہ نصیف فرمائے اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب غیب صفت پیدا فرماؤں اے اللہ جو مناسب رشتے کے تلاش میں ہیں اور ان کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے اے اللہ ارہ سمجھے سب بچیوں اور سب بچوں کے ارہ سمجھے جوڑے تو غیب سے مقدر فرماؤں اے اللہ ارہ سمجھے جوہیں کوئی لڑکی کوئی لڑکا سمجھے جوڑے کے بغیر نہ رہے اے اللہ سب کے جوڑے مقدر فرماؤں اے اللہ ارہ سمجھے جوہیں ہماری ارہ سمجھے جو حاجتیں ہیں ہماری سب حاجتیں ارہ سمجھے جوہیں پوری فرماؤں اے مولاہ کریم ارہ سمجھے جوہیں یہ خان کا اس کو ارہ سمجھے قبول فرماؤں اے اللہ اس کو ارہ سمجھے دین دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماؤں اے اللہ لوگوں کے قلوب ارہ سمجھے اس کی طرف مائل فرماؤں تاکہ لوگ اور زیادہ عرف سمجھے آپ نے بہت عرف سمجھے دلوں کو بہت سے لوگوں کو مائل کیا ہے اے اللہ کوئی بھی مسلمان نہ بچے جو اس خانقہ کی طرف مائل نہ ہو اے اللہ اپنی اصلاح کے لیے سب کو عرف سمجھے ان خانقہوں کی طرف مائل فرما اے اللہ عرف سمجھے ہمارے حضرت کو صحت اتا فرما قوت اتا فرما اے اللہ ان کی جملہ بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ میں خود بھی بیمار ہوں اے اللہ ہر آدمی عرف سمجھے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اے مولا کریم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اے مولا کریم یہ جو نکاح پڑھا گیا عرف سمجھے اس نکاح کو بھی قبول فرما اے مولا زوجین میں مودت اور محبت پیدا فرما اے مولا کریم انبیاء کرام اور ان کی نیک بیویوں کے درمیان جیسی محبت تھی اے اللہ سلمان اور ان کی بیوی صفوانہ میں ایسی محبت ارسم جہے پیدا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کے درمیان جیسی محبت تھی اے اللہ زوجین میں ایسی محبت پیدا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان جیسی محبت تھی اے اللہ زوجین میں ایسی محبت پیدا فرما حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان جیسی محبت تھی اور تیرے نیک بندوں اور تیری نیک بندیوں کے درمیان جیسی محبت تھی اے اللہ زوجین میں ایسی محبت پیدا فرما اے مولا کریم جو لوگ ارسم جتاون کرتے ہیں ان اداروں کا یا ان خانکاہوں کا یا ان دینی عرسم جے کاموں کا یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ عرسم جن کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما کہ وہ عرسم جے بڑھ چڑھ کر کے عرسم جے ان کاموں میں حصہ لیں اے مولا ان کی زندگیاں قابل رشک ہیں حدیث پاک میں آتا ہے لا حسد الا اثنین دو آدمیوں کی زندگی قابل رشک ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ ہما وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی دولت دی ہو اور وہ اپنے مال کو صحیح جگہ آرہ سمجھے جو ہے خرچ کرتا ہو جہاں خرچ کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں اے مولا کریم ارسم جو ہے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے تیری ذات تو وہ ذات کریم ہی ہے کہ جو بغیر مانگے بھی عطا فرماتی ہے اے اللہ تو ہماری تمام ارسم جی جملہ حاجات کو مجمع کی جملہ حاجات کو پوری فرما اے اللہ ہماری ان توٹی فٹی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے آرہ سمجھے جو ہے صدقے میں تیرے نیک بندوں کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتبعالینا يا مولانا انکا انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وآلہ واسحابه اجمعین براحمتی کئی رحمتی کئی رحمتی کئی